بسم اللہ الرحمن الرحیم آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ایسا فیصل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی مہربانی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ چکے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن باقائدی کے ساتھ پہنچتا رہے پیاری بہنوں اور بھائیوں صوبت سے فارغ ہونے کے بعد مرد اور عورت دونوں کو پشاک کر لینا چاہیے نہیں تو کسی لاعلم مرز میں مبتلا ہو جائیں گے علم طب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض وقت منی کا کوئی قطرہ پشاک کی نالو میں اٹھکا رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے سوزش اور زخم ہو جاتے ہیں صوبت کے بعد اس کو دھولینا چاہیے اس سے بدن تن درست رہتا ہے لیکن صوبت کے فوری بعد اپنے اس کو تھنڈے پانی سے نہ دھویں کیونکہ اس سے بخار ہونے کا اندیشہ ہے اسوے تناسل کو اتنی دیر رکھ کر دھویں کہ بدن کی حرارت اعتدال پر آ جائے میاں بیوی کی پہلی ملاقات یعنی سوہاگ رات کی باتیں دلہن اپنی سہیلیوں کو اور دلہن اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں مگر حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی کی خلوت کی باتیں اپنے دوست احباب اور سہیلیوں سے بیان کرنے کو ناپسند دیدہ قرار دیا ہے ایسا کرنا بشرمی کا جاہلانہ طریقہ ہے بعض تجربہ کا لوگوں کا قول ہے کہ اگر کسی شخص کو احتلام ہوا ہو تو وہ بغیر غسل کیے اپنی بیوی سے صحبت نہ کرے کیونکہ اس سے پیدا ہونے والا بچہ دیوانہ یا بخیل پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اسی طرح ایک بار صحبت کر لینے کے بعد پھر دوبارہ اسی وقت صحبت کی خواہش ہو تو میاں بیوی کے لئے غسل کے بعد ایسا کرنا افضل ہے اور حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصابہ کو تعلیم دی کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرے اور پھر ایسا دوبارہ کرنا چاہیے تو اسے چاہیے کہ درمیان میں وضو کر لے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے اور سننے والے کو پسند آئی ہوگی آخر میں میں اپنے تمام بہن اور بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے تک دل میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری اس چینل اسے فیصل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ جزاک اللہ موسیقا